وَتْقَوَوْ مَاتَكُ شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَاتِ اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے جب کسی مسلمان عمت میں دین کی اصل حقیقت اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے جادو ٹونا ٹوٹکا تاویز عملیات قرآن کی عملیات قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے کام کے لیے یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے محبوب آپ کے قدموں میں آ کر جرے گا عمل قرآنی ہے اتنے سو روپے کا آپ لی جائے یہ تو مل جائے گا یہ دندے ہمارے ابھی چل رہے ہیں خوب چلتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ آپ کو اس میں محلت کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کے اندر آپ کو انوش کرنے کی ضرورت ہے اور کاروبار چلتا ہے تو وہاں بھی کیا ہوا وقت تباہو جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھیک دیا انہوں نے پیروی کی اس کی ما تچلو شیاطین و علا ملک سلیمان جو شیاطین جن جو تھے علا ملک سلیمان سے براد ہے علا اہد ملک سلیمان حضرت سلیمان کے زمانے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا تو وہاں پر چونکہ ان کا جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ تو وہ انہیں کچھ اس قسم کے چیزیں سکھاتے رہتے تھے گویا کہ اندر سے تقریب کاری ہے وقتباہو ما تتلو شیاطین و علا ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر اور سنرو شیاطین سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ یہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے جادو کفر ہیں لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لذب ملے گا نقش سلیمانی آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منصوب کر لیں وہ ظلم اب بھی جاری ہے وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وما اندر علی الملکین ببابل حاروت اور معروت اور جو کچھ تعدل کیا گیا دو فرشتوں پر حاروت اور معروت پر بابل میں بابل یہ ہے قرآن عراق بیبلونیا نبوکر نگر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود نماردہ اس کی جماع ہے تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قصر کی تخریب کاری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخری آجمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے ہم سے مت سیکھو لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے تو گویا کہ ان پر اتماع میں حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباست جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ عَدٍ وَنْوِلْهِنِ وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْمَةٌ فَلَا تَقْفُرُ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے دیکھو ہم تمہاری آج مارش کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم فتنہ ہیں تو تم کفر مت کرو فَيَتْعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْوِقُونَ بِهِ بِعْنِ الْمَرْعِ وَزَوْجِهِ تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شئے جس کے ذریعے سے تفریق کر سکیں ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں تاویز اور دھاگے اور وہ کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں وَمَا هُمْ بِغَعْرِينَ بِهِ مِنَا حَدٍ اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی اللہ بِعْزْدِ اللہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی بیزنِ رب کام کرے گی ورنہ نہیں کوئی اور اسبابِ طبعیہ ہیں ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا تو بندہِ مومن کو ڈھٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے وَمَا هُمْ بِغَعْرِينَ بِهِ مِنَا حَدٍ اللَّهِ بِعْزْدِ اللَّهِ وَيْتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لئے بضررت مخش تھی ضررت پہنچانے والی اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتْرَاهُمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا جادو سیکھا اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبِسَ مَعَشَرُو بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بڑی تھی وہ چیز جس کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا لَوْقَدْ عَلَمُونَ کا عاشق انہیں علم ہوتا وَلَوَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقَوْمُ اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لَمَصُوبَةُ مِنِنِ اللَّهِ خَيْرَ تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا بہت خیر لَوْقَدْ عَلَمُونَ کاش کہ ان کو معلوم ہوتا